مسجد نفی کی توہیم کے اندوناک واقعے اور سیاسی ادم برداشت پر پورا پاکستان چیخ اٹھا مگر عمران خان مسلسل خاموش رہے عمران خان نے ملتان میں تاجروں سے کتاب میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا سوشل میڈیا پر عمران خان کے اکاؤنٹ نے بھی چپ ساد لی دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما ایک دوسرے سے بھڑ چر کر واقعے کی حمایت کرتے رہے پواہ چودری نے واقعے کی ویڈیو پوسٹ کر کے لکھا کہ ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں جب لوگ ان کو ایوانوں سے تھوڑے مار کر باہر نکالیں گے تب یہ گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے شہباز گل نے کہا کہ مسجد نفی میں شہباز شریف کو دیکھ کر نارے لگائے گئے چور کہنے پر مریم ورنگزک صاحبہ مسکرا کر شکریہ دا کر رہی ہیں واہ کیا کانفیڈنس ہے پی ٹی اے رہنما شریف مزاری کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے کرمنلز کو مدینہ شریف میں چور کے ناروں کا سامنا کرنا پڑا کرمنل گین جہاں جائے گا اسے شرمندگی اٹھانا پڑے گی شریف مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے واقعے پر اظہار افسوس کیا ایمان مزاری کا لکھرا کہ شرم یا شاہستگی جیسی خوبیاں تو تحریک انصاف میں کم پائی جاتی ہیں صرف اتنا کہوں گی کہ جنہوں نے اپنے دور ہمیں دین پر لیکچر دینے میں گزارا وہ اپنے آپ کو بے نکاب کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مزیر امور نور الحق قادری نے مسجد نوی میں ہونے والے واقعے کی مصمت کی ہے جیو نیوز کے پروگرام آج چاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نور الحق قادری نے کہا کہ بغیر کسی لیتو لال چوچ رہا اگر مگر کہ یہ واقعہ ہر صورت قابل مزمت ہے مسجد نوی اور حرم نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدوس ہے ایسے نارے رویہ نامناسب اور غیر شرعی تھا نور الحق قادری نے کہا کہ پاکستان فارم میں مجودہ قومت سے متعلق پسٹیشن اور غصہ ہے اس غصے کا اظہار دیگر جگہوں پر ہو تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے اس غصے اور پسٹیشن کے اظہار کی یہ جگہ نہیں پی ٹی آئی رہنوہ نے کہا کہ عمران خان مدینہ منورہ میں جوتے اتار کر گلیوں میں گھومتے ہیں عمران خان کیسے کسی کو اس مقام کے تقدوس کو پرمال کرنے کا کہہ سکتے ہیں نور الحق قادری نے کہا کہ طریق انصاف اور قیادت کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں پارٹی کے سنجیدہ طبقات میں اس واقعے پر غصہ بھی ہے ہم عمران خان کے ترجمان ہیں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ انہی کی بات ہوتی ہے سابق وزیر مذہبہ بن نے کہا کہ پاکستانی قوم میں مجودہ حکومت سے متعلق فرسٹیشن اور غصہ ہے اس حکومت کے خلاف ہر جگہ اس طرح کا اعتجاج نظر آتا ہے شیخ رشید نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ ردعمل ہرمین شریفین میں بھی ہو سکتا ہے نور الحق قادری نے کہا کہ اس واقعے کے پس منظر میں جو لوگ برسر اقتدار اشرافیہ کے لیے سیاسی ہمدردی ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی قابل مزمت ہے ایک حکومت جس کو عوام نے پانچ سال کا مینڈٹ دیا غیر آئینی طریقے اور ملی بگت سے بے دخل کرنے کا ردعمل ہونا فطری عمل ہے انہوں نے کہا کہ تصادم کی طرف جانا خطرناک ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے جہاں کسی فرد یا جماعت کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے ایسے واقعات ہونا فطری بات ہے نورولا قادری نے کہا کہ ایک شخصیت ایک جماعت کو اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے بے دخل کرتے ہیں اس کو غیر سیاسی اور غیر جمہوری اور سازش کہنے پر مجبور ہوں وہ ادارہ جس کی ہر معاملے میں مداخلت ہوتی ہے ہر چیز کے ساتھ باستہ ہوتا ہے وہ اس کی بہتر ترقیب بھی کر سکتے تھے پی ٹی آئرینما نے کہا کہ امریکی سازش کو مداخلت کہہ دیں گے سازش نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالت سیاسی قیادت میڈیا سے بھی انصاف نہیں مل رہا تو ظاہر ہے تصادم اور فرس ٹیشن کی طرف لوگ جائیں گے گروہ لکادری نے کہا کہ فلور پروسنگ کا کیس پینڈنگ ہوتا ہے اور دوسرے کیس کے لیے رات بارہ بجے عدلیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر لوگ یہ تصور کریں گے انصاف ہونا بھی چاہیے اور دکھنا بھی چاہیے لیکن دیکھا نہیں جا سکا ہمارے تحادیوں کو بھی کسی نے تو بتایا کسی نے تو اپسایا کسی نے تو جمع کروایا انہوں نے کہا کہ خارجہ پولیسی کو خود مختار بنانے کی سوچ کے اغاثے کی معاملات شروع ہوتے ہیں اور رات نو اپریل پر ختم ہو جاتے ہیں عمران خان نے ملکی خارجہ پولیسی کو ذات کرنے کی کوشش کی عمران خان نے ملک کو امریکی چنگل سے مستقل طور پر نکالنے کی کوشش کی نورولا قادری نے کہا کہ یورپی یونین کے خط کے باوجود ماسکو جانا عمل اقدام تھا یہ تقریب تو نہیں تھی جو ذات کرجہ پولیسی بنای جا رہی تھی ماسکو دورہ اس کا ایک اقدام تھا سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مسجد نوی میں ہونے والے واقعے کو افسوسناک کراہ دے دیا اپنے ٹویٹر پیغام میں اسد کیسر نے کہا کہ کل مسجد نوی حرم پاک میں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو ہوا افسوسناک ہے اسد کیسر نے کہا کہ اتجاج انسان کا بنیادی حق ہے مگر مسجد نوی سمیت مقدس مقامات کی عزرت اور احترام ہم سب پر لازم ہے رہن میں پی ٹی آئی نے کہا کہ بحثیت جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے